شگفتہ اجاز بات کرتے کرتے اب دیدہ کیوں ہو گئی لوگوں کی کس بات نے شگفتہ اجاز کو رنجیدہ کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ناظرین شگفتہ اجاز پاکستان شو بز انڈسٹری کی جانی مانی شخصیت ہیں جنہیں شائیکین ڈرامو میں کمال ادھکاری کی وجہ سے پسند کرتے ہیں بمشکل 18 برس کی عمر میں ادھکاری کا آغاز کیا تھا اور جلد ہی انہوں نے شہرت بھی حاصل کر لی تھی شگفتہ اجاز اب زیادہ تر منفی کردار نبھاتی ہیں انہیں حال ہی میں چلنے والے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل میرے داماد میں بھی کافی پسند کیا گیا شگفتہ اجاز کی زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے ادھکارہ اس وقت مختصر دورے پر دبائی میں ہیں اور اس ٹرپ کے دوران انہیں مددہوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا دراصل ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک وی لاغ پوسٹ کیا یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ شگفتہ اجاز کے شہر یہیہ صدی کی پانچ برسے کینسر میں مبتلا ہیں اور نیجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں شگفتہ اجاز کے وی لاغ میں بھی ان کے شہر کو انتہائی بیمار دیکھا جا سکتا ہے شگفتہ اجاز نے وی لاغ میں یوٹیوب پر کیے جانے والے نفرت انگیز کمنٹس کے سکرین شارٹس بھی شیئر کیے کمنٹس میں نہ صرف شگفتہ اجاز کی کردار کشی کی گئی بلکہ ان کے لیے انتہائی ناموناسب الفاس کا استعمال بھی کیا گیا شگفتہ اجاز پر الزام ہائٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پروڈیوسر یہیہ سے دولت کی خاطر شادی کی اور اب وہ ان کی بچے ہوئی دولت بھی ہڑپنا چاہتی ہیں سارفین کے مطابق آج جب ان کا شہر بستر مرک پر ہے تو انہوں نے ان کی تیمارداری کی بجائے اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیرو تفریق کو ترجی دی ادھکارہ نے وی لاغ میں تمام نفرت انگیز اور زہریلے تفسروں کا جواب دیا نفرت انگیز تفسروں کا جواب دیتے ہوئے شگفتہ اجاز نے کہا کہ کچھ کمنٹس ہیں جو میں نے اپنے بلوک کے آغاز میں شیئر کیے تھے جس سے مجھے واقعی تکلیف ہوئی میرے اور میرے خاندان کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی ہیں میرے شہر پانچ سال سے کینسر میں مبتلا ہیں اور ہم ان کی اچھی طرح دیکھ بال بھی کر رہے ہیں کیا آپ ان تمام سالوں میں میرے ساتھ تھے ہم علاج کے طریقے کار سے گزر رہے ہیں جو کہ یہیہ کے لیے ضروری ہیں آپ نے مجھے ان سالوں میں اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن دبائی میں دیکھ کر آپ نے مجھ پر اس قدر تنقید کی جیسے کہ میں کسی چھٹی پر ہوں میں دبائی میں آیاشیاں کرنے نہیں آئی بلکہ ایک بانک اکاؤنٹ تھا جو کہ بند ہو گیا تھا اور اس میں جمع پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اس لیے میں اسے کھلوا کر اپنے پیسے واپس لینے آئی ہوں دبائی میں اپنے بیکس فروخت کیے تھے جس کے پیسے بھی لینے تھے اس لیے بھی وہ تین دن کے لیے دبائی آئیں ادھکارہ نے کہا کہ میں نے شو بیز انڈسٹری میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد 35 سال تک کام کیا میں نے پیسوں کی خاطر شادی نہیں کی صرف بیٹیوں کے لیے شادی کی یہیہ دوسرے اخراجات اٹھاتے تھے اور میں اپنی بیٹیوں کی تعلیم کا خیال رکھتی تھی میں نے لندن میری جو جائداد بیٹی وہ صرف میری تھی کیونکہ میں اکثر جائدادیں خریدتی تھی میں نے یہیہ سے شادی صرف اپنی بیٹیوں کو باپ کا روپ دینے کے لیے کیوں کیونکہ میری بیٹی آنیا اپنے والد کو یاد کرتی تھی میں آپ کی طرف سے ہونے والی تنقیدوں پر سخت دکھی ہوں براہ کرم دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ تنقید اور زہریلا تفسرہ کرنے سے گریز کریں آپ کو بتاتے چلے کہ شگفتہ اجاز کی یہیہ صدیق سے یہ دوسری شادی ہے قابلہ غور بات یہ ہے کہ شگفتہ اجاز کی پہلی شادی سے دو بڑی بیٹیاں انیا اور ہیاں ہیں اور دونوں اب شادی شدہ ہیں شگفتہ اجاز کے ہاں دوسری شادی کے بعد مزید دو بیٹیوں کی پیدائش ہوئی جن کے نام نبیہ اور ایمان ہیں اس کے علاوہ جہجہ صدیقی کی پچھلی شادی سے دو بیٹے بھی ہیں